بسم اللہ الرحمن الرحیم یعقوب علیہ السلام انہوں نے جدو آکے بھران بچیاں نے دسے آکے بابا ساڑے بھائی نو بھگیار کھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام معاملے دی تیہ تک پہنچ گئے کہ کرتہ ذرہ برابر پھٹیا نہیں ایک خون کتھو لگ گیا بھگیار اتارن جو گاتے ہیں انیسی کرتہ پہلے لا لوے تی پھر میرے یوسف نو جناب ہیں جی انہیں کھادا ہوئے انہوں نے پتا چل گیا کہ معاملہ انہوں نے چھوٹ بنایا ہے لیکن اور کہندے کی نے اللہ نے جملیانو تر بھرے انداز انہوں قرآن بنا چھڑیا اللہ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دیرے قال بل سولت لکم انفسکم امرہ فصبر الجمیل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسِفُونَ کہندے نے پتروں معاملہ تے تو ہڑے اپنے دلانے گھر لیا اپنی مرضی نال معاملہ میں اپنی اللہ کو لوں مدد مانگریا الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کنان دیکھو دے اندر ادھر و قرآن کے اندائے میں اعت خطبے اندر پڑیے وَجَاءَتْ وَجَاءَتْ سَيَّارَتُمْ فَعَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَعَدْلَا دَلْوَحُ آیا ایک کافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کا کافل آیا جناب ایک کافلہ تو گدریا اُنہ کافلے والے انہیں دول حضرت یوسف علیہ السلام دیکھوئے دے اندر پانی دی تلاش کر دیا گویاں دول کوئے دے اندر داخل کی تائینا اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام جناب سمجھ دینے کہ جناب اللہ اکبر شہد میرے بھائیاں نکترس آگیا ہے اُنہ نے دول نیچے ڈال دے تائینا اللہ اکبر اللہ کوئے دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کو لے دعا کر دینے کوئے دے اندر دعا کی تھی گئی کہیں دیکھیں نے اللہ امیلی اسأل کبھی اسم کلمک نون المخضون اللہ تیرے اے ہو جے نام نال سوال کرنا اے ہو جے نام نال اللہ تیرے اے ہو جے نام نال سوال کرنا جڑا خزانیاں نو سمیٹے ہوئے سبحان اللہ چھپے ہوئے خزانیاں والا نام یا بدیع السماوات والارض اللہ اکبر کہیں دیکھیں نے اے آسمانا تے زمینہ یا بدیع السماوات والارض اے زمینہ آسمانا ننے سرے تو پیدا فرمانے والے یا زلجل جلال والاکرام یا زلجل جلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا زلجلال والاکرام انتا غفر لی و ترعنی اللہ سوڑیاں میں نموا بھی فرما دے میرے ترحیمی فرما دے و انتا جعل من امری فراج مخراجہ اللہ میرے سارے غم دور کر دے اللہ میرے معاملے نو ہنجی معاملے دے اندر مصیبتان پریشانے وال والا پریشانیاں ختم کر دے اللہ میرے واسطے کو راہ کٹ دے کوئے دے جو نکلنے دی و انتر زقنی من حیث احتاسب و من حیث لا احتاسب اللہ میں نو اتھو رزق دے جتو میرا خیالیں میرے گمان اندر جڑیاں راما اتھو ہی میں نو ذکر دے اللہ جڑے رستے میرے گمان میں جو ہی نہیں اللہ میں نو اتھو ہی رزق عطا فرما دے ایتھے کوئے چھو ہورتے کوئے جڑی میرے زیانے چکا لاندھی اللہ اتھو ہی اور جڑی تیج اللہ میں جانتا نہیں میں نو پتا نہیں اللہ ایسی جگہ تو ہی رزق عطا فرما دے ہی تن روز بعد حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا قبول ہو جان دیئے ادھرو کافلے دا گدر ہویا ہے پانی لین واس تے مالک بن مالک بن زعر خدایی انہیں ڈول ڈالے آئے حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے شاید بھائیانی ترس آگے آئے حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام ڈول پکڑ لیں دینے اتنے حسین و جمیل لڑکے نو اے ڈے پیارے لڑکے نو وے کر کے اے جدو غلام اے جناب بھولیا اے مالک بن زعر مالک بن زعر خوزائی اے ویکھدہ ڈول اندر تھے غلامی بڑا پیار آگے ہے پانی لبدا پھردائے اے سے اس غلام بھی قیمت دے ہنی شکڑوں کوئیں خریدے جا سکدے نے اتنا پیارا غلام ہاتھت نر آگے آئے اور آوازان لاندھائے کہندہ یہ بشرا اے زا غلام کافلے والے اوہ خوش خبریاں یا بشرا خوش خبریاں ہا زا غلام اے جے غلام اللہ خوش اکبر قرآن کہندہ ہے وَأَسَرُّهُ بِضَاعَ اولا نے پونجی سمجھ کے جناب کی انتیچی سمجھ کے چھپا لیا اللہ فرما دے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ چنگی طرح جان دائے جو کو جو کر رہنے اللہ دے لمندر وَأَشَارَوْهُ بِثَمَنِمْ بَخْسِن دَرَاهِمَا مَعَدُودَا یعنی چند درما دے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام نو فروخت گھر چھڑی آئے کنہ کو لے پرو کنہ نے چند درما دے بدلے فروخت دیتا اے جناب اے تھے وضا تمفسرین لکھ دینے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے دے اندر بھائی تو رکھ دینے آسے پاسے پھر دے رہے کہ کی بندہ ہے کدر نو جاندہ ہے جناب جدوئے اس غلام حدیم مالک بن زعر خدای نے اعلان کی تا ہے قَالَ يَا بُشْرَا خوشی اندر آکے دورو آواز مارتا ہے کافلے والے آنو کافلے والے ہو خوش خبریاں بشارتا ہوں حدیم آزا غلام اے جے غلام ادھرو بھائی آواز سن کر کے یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے بیکھے آ اللہ خو اکبر اللہ اے بھائی آگئے حدیم یوسف علیہ السلام ایک دے لے اپنے بھائیانوں دے جناب خوف نال جسم کمبل لگ جاندہ ہے سکتہ تاری ہو جاندہ ہے یعنی بھائیانے غصے دی حالت اندر ویکھے آ خونوں نہ دیں آنکھا کھان دیں اندر اتر آیا حدیم یوسف علیہ السلام دیں آنکھا جو آنسو جاری ہو گئے کہندنے ساڈا مفرور بھگوڑا غلام حدیم یوسف علیہ السلام ابرانی زبان اندر کہندنے لا تنکر العبودیت ان ناقتلو کا کہندنے یاد رکھ لیں ساڑھی غلامی ساڑھا غلام ہون تو انکار کی تاتے قتل کر دیں آنگے دھمکی دیتی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر واقعی جو کچھ کہتے ہیں تمام فی الحقیقت میں ہوں اللہ کا غلام مطلب کی جی میں غلام تے زین ایسی کہ میں اللہ دا غلام گالتے ہوئی نا اللہ اکبر توجہ فرمانا واقعی جو کچھ کہتے ہیں تمام فی الحقیقت میں ہوں اللہ کا غلام جی جی قیمت ہاں جی بیس درم لگی بھی درم کو گال لیں پھران کہنے لیں وَشَرَوْهُ بِثَمَانِمْ بَخْسِمْ دَرَاہِمَ بَعْدُودَا گِنے چونے گِنتی دے چاند درم ہاں جی اونا دے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام نووے چھڑیا وَكَنُو فِي ہی مِنَ الزَّهِ دِیل اور ایدیو لنو پروا کوئی نہیں سی انہا درما دی ضرورت کوئی نہیں سی ایدے تو بے پروا رہن والے شن کی مطلب بھائیاں نو تے لوڑ درما دی نہیں سی حضرت یوسف علیہ السلام مولا کرنا سی باب دیاں کان تو آخری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام دی بھائیاں نال بھائی وصول قیمت قیمت وصول کر کے چلے گئے کافلے والے آن دے حوالے کر جان دے نے حضرت یوسف علیہ السلام اولانو پہ کر کے زاروں کتاروں لگ جان دے نوں بھائی یوسف نوں رودیاں ہویا آنسو بان دے نوں چھڑ کے کنان دی طرف روانہ ہو گئے ترسنا آیا بھائیاں نو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اولانو حسرت بھریاں نگانگان آل ایک رہ میں مسلسل آن رو رہنے مسلسل آن صبح آ رہنے بلاخر کافلے والے آنے آنکھے آئے اوہ اللہ دیا بندیا رو کیوں رہے تیرے رونے دی وجہ کیے اوہ نا دی جدائی اندر رو رہے ہیں جنہ نے تیرے تیزارا رحم نہیں کھا دا جنہ نے زرہ برابر ترس نہیں آیا جنہ نے تیرے نال ہنجی جناب ہنجی اتونہ نال محبت کرنے جنہ نے تیرے نال سختی کی تھی نفرت کی تھی بھل جا اپنے آکانو اپنے مالکانو بھل جا تینہوں ساڑے نال جناب کافلے دی اندر ساڑے نال چلنا ہوئے گا ساڑے کافلے نال تینہوں جانا ہوئے گا حضرت یوسف علیہ السلام یقین آ گیا آج میری بھائیاں دی نال آخری ملاقات ہے سالار کافلہ نے یہ جناب اجازت دی دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام اجازت منگی میں اپنے بھائیاں نال ملاقات کر لہاں اپنے آکانو رخصت کر لہاں جنہ نے اوہ کہندہ ہے اے ہو جے اپنے مالکان تے آکانو رخصت کر رہے ہیں جنہ نے تینوں چند کھوٹے سکھیان دے بدلے پروخت گھر چھڑیا اوہ نانو رخصت کرنے جاننا ہے جی جی حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے نے جی اوہ نانو جی اوہ نانو رخصت کرنے جا رہے ہیں ہنجی اوہ کام اوہ کام اوہ ناندہ اوہ کام اوہ ناندہ اے کام سادہ ہنجی اوہ ناندہ اپنا کام سادہ اپنا کام اوہ ناندہ اپنا کردار سادہ اپنا کردار حضرت یوسف علیہ السلام سلام نوں سلام رہے کافلہ کندہ جاتے نوں جازتے انہوں نے رخصت کارا حضرت یوسف علیہ السلام کانٹ کر کے جان والے بھائیاں دے پچھے دوڑ پہ دوڑ پہ پچھے دوڑے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جناب ہنی دوڑے 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 کلے کلے دانا لے کے آواز دیں دینے کلے کلے نونا لے کے آوازہ مار رہے ہیں بھائیاں نے پلٹ کے دیکھیا حضرت یوسف علیہ السلام دوڑا ویا نظر آیا مگر دوڑ رہنے یہ در سالارے کافل آنے اہلے کافلے والے آنوں مخاطب گار کے آنکھے آئے جن نے حضرت یوسف نو خریدے آئے وہ کہندہ آئے مارائیت غلام ابر من عازا ولا قوماً اجفا منہم لوگوں اجتا کنجتا نیک غلام نئی جے بکھیا اجدہ غلام آج تک بکھنے اندر میں آیا ولا قوماً اجفا منہم نائے ہو جی بے وفا قوم اینا لوگاں جیڑے نو بیج کے جا رہنے اینا لوگاں جیسی آج تک اے ہو جی سخت بے وفا قوم نو بھی نہیں میکھیا ایک کہندہ ہے غلام کہندہ ہے عجیب مسئلہ ہے اوہ اینا مونی لاندے بے تردیدہ اظہار کردے نے اے انہاں نال ترس کردہ ہے انہاں نال پیار کردہ ہے انہاں نو ملنا چاندہ ہے انہاں نو دعاویں دینا چاندہ ہے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام جدو بھائیاں دے کول گئے بھائیاں نے جناب ہنہی غسیلی آواز اندر آکھیا لی مازا جیتا اور پھر ساڑے پچھے آگئے ہیں ہنہی لی مازا جیتا ساڑے پچھے پھر دوڑے آئے ہیں پھر پچھے کیلین آگئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بڑی معصومیت نال کہندے نے اوری دینے بولے کہندے نے جیتو لے اوہ دیا کم اوہ سلیم علیکم میں آیا اس واسطے آئے ہیں کہ توہنو الویدہ کہہ دیما توہنو جاندی واریدہ سلام آگھ دیما سلام آگھڑایاں بھائیو میں الویدہ کہہنو واسطے آیاں جی 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 حضرت یوسف علیہ السلام دے جملے کیامہ تک لوگ پڑھ دے رہنگے سن دے سنا دے رہنگے اور اونا دے دردی و جاتوا سبھان دے رہنگے اور زبگ سکھ دے رہنگے کہہ دنے یوسف علیکم علیکم بھائیو جننو میں الویدہ کرنایاں سیاب کرنایاں اوہ تسیو جننو جاندی واریدہ سلام آگھڑایاں زندگی وفا کرے نہ کرے لیکن یاد رکھو بھائیوں جناب میں تھے تو انوال ودا کہنایاں ادھرو بھائی بڑی بے مروتی دینا اچھا پھر مل لے چل ملنا چاہنا ہے مل لے جناب فجعل یوسف ینکب علا کل وعد منہم ویقبل ویقبل ویعانق ویقبل ویعانق حضرت یوسف علیہ السلام کل وعد گندیاں تے آتھرا کر کے ہنی چم رہنے گلے مل رہنے پایاں نو چم رہنے اور انہنو بوسے دے رہنے نالے گلے مل دے پہنے نال کے اندینے کلے کلے ویقول یحافظ ویقول حفیظکم اللہ تعالی بھائیو اللہ تو آڈیاں حفاظتاں فرماوے بے شک دوسی میں میرے تے نرم نرمی نہیں کی تھی بے شک میرے تے دوسی ترس نہیں کھا دا لیکن میں آخ یحافظ حفیظکم اللہ بے شک بے شک تُسی میں نو زایا کر چھڑے آجے تُسی میں نو زایا کر دیتا بے شک مگر اللہ تو بڑیاں حفاظتاں کرے ہاں جی نال کہندے نے کہندے کیلئے آوَاکُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِن تَرَتْمُونِ تو ہاں نو اللہ بڑے اچھے اچھے ٹھیک آنے آتا فرماوے گو میں نو در در دیا ٹھوکرہ گھان واسطے چھڑ دیتا ہاں جی در بدر کر دیتا نو ٹھیک ہے تو ہاں نو اللہ بڑے بڑے سونے مقام آتا فرماوے سونیاں جگہ آتا فرماوے جنال کہندے نے رحمکم اللہ وَإِلَّمْ تَرَحَمُونِ تو ہاں دیتے اللہ رحم کرے گو تُسی میرے نال رحم نہیں کیتا گو تُسی میرے نال نرمیاں نہیں کیتیا رحمکم اللہ مولانا ابتستان مروم نے اس بات نوے میں اشار اندل لکھی آئے فرمادے نے تُساں گھران اچھ خوشیاں 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 اسا نصیب جدائیاں سکت نہیں سکت نہیں کہ اس مقام کچھ پڑھیا جا سکے کچھ سنایا جا سکے واللہ متعلق درمیان میں جو بھل گیا ٹیم بھی بھل گیا ہر پاسے اور بس اس میں لیں میری جڑی حالت میں کیا اگر یہ ہوئی حالت جمعہ چھو گئی میں جواں بیان نہیں کر سکنگا حضرت یوسف علیہ السلام کہندے کی انہیں تُساں گھران اچھ خوشیاں 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 اسا نصیب جدائیاں ہنی اسا نصیب جدائیاں رلے ان نصیباں والے نال پیار بھائیاں ان گل سمجھائے گی کہندے کی تُساں گھران اچھ خوشیاں 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 اسا نصیب جدائیاں رلے ان نصیباں والے نال پیار بھائیاں سر چم گلے لگاوے سر چم گلے لگاوے دیندان کا دعائی اے دربار یقوب نبیدہ خوش رکھے رب سائیں یعنی یعنی میرے پیارے عبیدہ دربار نا پترہ نال سجی آیا یہ سجی آئی رب ہے کیسا ہے پیارا کردار حضرت یوسف علیہ السلام دا اے کاش کہ مسلمان تم ہی سیدنا یوسف علیہ السلام دے کردار نو اپنا لگے دنیا کیا پلٹ جائے دنیا دی دنیا چمن امن ہو جائے اپنے نہیں اپنا خیال نہیں یوسف علیہ السلام بھائیاں دا خیال کر دینے اللہ اکبر سر چم گلے لگاوے او دیندہ نے قد آئی اے دربار یا خوب نبیدہ خوش رکھے رب سائی نہ دی رب دو ہی جہانی دکھ آد آب تو سان بھائوے خور زیادہ اس تھی ملن عذاب آسان نبیدہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہنے سان جتنے مرضی اور جتنیا مرضی تکلیف آجان مگر میبے میرے بابے ددرباریاں دا میرے ویریاں دا ہنجی والوی ڈنگا نہ ہو وے اے نان زرہ برابر تکلیف پناوے جہنے سننے والیاں تائیں کچھ نہیں مال محال پوچھ جدائیاں والیاں کولوں دکھ جدائی والا حضرت یوسف علیہ السلام رودیاں رودیاں زمین تے ڈگ پہندے نے زمین تے گر گئے سالار کافلہ نے حضرت یوسف علیہ سلام نو اٹھایا اور جناب اپنے کافلے دے اندر نہ لے لے آئے حضرت یوسف علیہ سلام رستے دے اندر خناب ماندی قبر کافلے تے کافلے تے جا کر بیجان دے نے اور جناب سارے دکھ یاد آگئے حضرت یوسف علیہ سلام اور زمان حال سلام اپنی زمان جو کہندے نے یا امہ ارفعی راسی کے نمت تراب حتی تراب حتی تراب ہنی ولادہ کی مقیدہ اے میری امہ سذرا سر اٹھا مٹی جو سربار کٹ کے ویک تیرا بیٹا کے دی ہویا جاندہ جی یا امہ اے امی جی ہنی اخوة فی الجب ترعون اے میری امہ میرے بھران میں نکھو اندر سٹ چھوڑیا ہنی ومن ابی فر فرا قونی اور میرے باپ کو لوں جدا کر چھڑی آئے نال کہند نے جناب ہنی ابی خسیز اسمان باپ آنی چاند کھوٹے سکیاند بدلے میں موہ چھڑی آئے ولم 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 یا رقول صغر سنی ولم یا وعمون انہ نے میری صغر سنی چھوٹی عمر دے عمر دے با با وجود میرے ترس نہ کی تا انہ چنرمی پیدا نہ ہوئی میری چھوٹی عمر دی وجہ کر کے اور نانا نے میری تنرمی کی تیا نانی فآنا اصال اللہ میں اللہ کو سوال کرنا اے جمع بین و بین والدی یا ارعم الرعیم اے میرے اللہ قیامت والے دن میں نوت میری امی نو کٹھیا فرما دے ہی اے دعا کر دین کبر تے بہ کہ جی 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 کر دعا رو پا قس دی نو کر دعا رو پا قس دی لئی رو رو درد سنان دا کر دعا رو پا کس دی لئی رو رو درد سنان دا آج پر زند یتیم تُس ساڑا قیدی ہو کر جان دا ادھر کافلے والے انشور مچا دیتا اے بھائی آخ دے سن بھگوڑا غلام ماں کیا غلام دوڑ گیا اے ادھر شدید سخت قسم دا تماشا مار یوسف نو پکڑ اور جناب گھسیٹ کر کے پکڑ کر کے روندے یوسف نو ہیوے جناب ہگے جگے توڑ دا جا رہے تن آلے حضرت یوسف علی سلام نو کہندہ واللہ لقد صدق مولی کا ان کا عبد آبق کہندہ سچا خیاسی تیرے مالکہ نے اے بھگوڑا غلام بیار یوسف نے کپڑے جھاڑ دیا ہویا آنسو پونج دیا ہویا ہنجی بول کیا کیا لے تو اخذ نہیں حاضر قبر امی میرا مواخذہ نہ کرو یہ میری مہدی قبر جناب اے اندہ کوئی تو ہر ڈیواز دینا پسندی دا حرکت نہیں کرانگا حضرت یوسف علی سلام خنال چل پہندے نے اور جناب قبر تو اٹھا کے تھپڑ مار کر کے بھگوڑا غلام دا تانہ دے دیا ہویا گسیٹ کر کے کاف لے دے اندر ملا لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام ہم آنسو 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 آنال ترنے مٹی نا لٹے ہوئے چیرے میں آسمان بنے کر دینے دیکھو کماری کہندے کی نے اللہ گمہ انکان تلی خطیہ میں گناہ گاری سہی انبیاء دی لڑی بچو اللہ انہ انسان نہ دے سامنے میں نو اتنا رسوات نہ کر اللہ اکبر اللہ اللہ انت عفو و ترحم نی یا ارحم الراحی مین اللہ تمہ نو معاف نہ کی تا میرے ترام نہ کی تا اللہ میں تک کسے کھاتے دا نہیں رہ نا اللہ معاف بھی فرما دے میرے تن نرمی آمی کر یا او حم الراح مین زخمی دلو چو آ نکلی آسمان نو چیر دی ہوئی عرش مو اللہ تک جا پہنچی اور جناب اتن عباد آئی ارے جبریل جی جی رب جلیل جا جلدی نال جا میرا یوسف صدیق پریشان امتحان ہو گیا پورا سونے دا اللہ اپنے پیارے امتحان بڑے لیندہ جتنی عظمت زیادہ اتنے امتحان زیادہ میرے سونے نے میرا دار نہیں چھڑیا جی جا جلدی نال جا حضرت جبریل آئے جناب آخر کے ارض کر دے لیں یا صدیق اللہ رب کا یقری کا سلام اے اللہ دے صدیق یوسف اللہ سلام آکھ دائے تیری عظمت نو اللہ سلام آکھ رہے جی جی یوسف ہنی جا اللہ اللہ رب کا نقری کا سلام حکم ہو دیتے عصمان زمین دے مارا اللہ نے میں حکم دیتا ہے دس یوسف بول حضرت یوسف علیہ سلام فرما دے نہیں 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 اللہ میرے اور اس ظالم دے درمیان فیصلہ فرما دے پھر بھی حضرت یوسف یوسف بھی سن لیکن اللہ دے حبیب پیغمبر پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ سبحان اللہ ہن جی آپ جدو بیلا آیا آکھ جناب آکھ آپ فرشتے نے سونیا دس پہاڑا انہ دے درمیان انہ پہاڑا دے درمیان تائف والیا پی کے رکھ دیا تائف دی بستی والیا نے حضور پریشان کی تا اللہ دے نبی کی آکھ دی سان اللہ ماد قومی فا انہ ہم لا یعلمون حضرت یوسف علی سلام دے معصوم لب ہلن دی 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 سی سرخان دی چل پہن دی اور جناب اندھی رات آگیا ایک دوسرے نظر نہ آئے سالار کافرہ بولیا کہ لمن اصاب مین کم زن بان کہندہ جناب اللہ خو اکبر اللہ کہندہ جناب تو ہنو جڑی تقلی پہنچئے جناب اس وجہ کرکے اس وقت بولے آئے کہندہ میں اس غلام دے تھپڑ ماریا انہ آسمان آگل مکھڑا کرکے لب ہلائے نے لب ہلائے نے تی اے سارا معاملہ لبا نو حرکت تی تی انج مسئلہ بنی آئے زلال کافلا بولے آئے کہندہ یا غلام انہ ظلم نا کا اے غلام اسی تیرے نال ظلم کیتا ہے سانو معافی دے دے حضرت یوسف علیہ صلات و السلام نو کہندہ نے یوسف بدلہ لینا چاہم نے تے بدلہ لیلے حضرت یوسف علیہ سلام فرمان دے نے میرا اے ہو جے لوگا نال تعلق نہیں جڑے بدلے لیا کر دے نہیں میری لڑی معاف کرنے والے ہنے ہنجی وَلَا قَدْ عَفْعُوتُ عَنْكُمْ رَجَعَ عَفْو وَاللَّهُ عَنْلِي میں تے معاف کر چھڑے آئے میں امید کرنا کہ اللہ بھی تو انہو معاف فرما دے گا نالی جناب انہیں لفظ بولے نے اعلان کرنے دی دیر سی ادھروں اندھیری چھٹ گئی اندھیرا دور ہو گیا آئے آندھی رک گئی اور روشنی پھیل جان دیئے جناب اللہ 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 اکبر آئے اکرمی شید سن بہت زیادہ پیدا ہی دے رہے یا انوہ سی اپنا پتر بلا لینے یا بیٹا بنا لینے یا وکذالک مکن لیوسفہ فی الارض و لنعلمہ من تاویل العادید واللہ غالب علی امرہی ولیکن اکتر الناس لا يعلمون اللہ فرمان دینے اس سے طرح ہی بیکھو معاملہ کے درنوں جا رہے ہیں اللہ فرمان دینے اس سے طرح ہی اسی یوسف نے اٹھکانا دیتا اور اونا نخابان دی تعبیر سکھائی اور واللہ غالب علی امرہی اللہ اپنے معاملے دے اتھے غالبے ولیکن اکتر الناس لا يعلمون اکتر لوگ نہیں جان دے وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّاؤ آتَائِنَاؤ حُکْمَاؤ عِلْمَا جو دو جوان ہو گئے اللہ نے حکم پیس لے دی قوتی اتا فرمائی علمبی اتا فرمائی کی مطلب اپنا نبی بڑھا لے وَقَذَالِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ اسے طرح نیک لوگان انہیں کی داسی بدلا دینیا وَرَاوَتُ وَرَاوَدَتُ الَّتِي وَفِي بَيْتِي حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر دے اندر رہن دے سان اسے گھر دی عورت نے انہا نو جناب ورگلانا شروع کیتا اور جناب ورگلان دیئے ورگلان دی ریو دہ دل او دا دل بھیڑا ہو گیا نظران او دیاں بدلیاں اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام لو روٹی کھلان دے بہانے پانی پھلان دے بہانے یہ میں کمرے چلے جان دی اگلے کمرے دروازے بند کر دی جان دی تالے لگان دی جان دی مفسرین لکھے ستھاں کو ٹھڑیاں دے اندر لے گئیے اور جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے اپنے خدا ورگلان دے بھتاں دے جناب ہوتے کپڑا پان لگ جان دی حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے امی ایک کی کر لگئیے موتی حاضرہ کے گندی بے امیناک بنوٹی مادیاں نظرہ بدل گئی ہیں بنوٹی مادیاں نظرہ بدل گئی ہیں امیناک برائی دائے نے ارادہ کر لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے ایک قادے تو جھ کپڑا پا رہی ہے کہن دیئے میرے خدا نے ایک درے میں نو بیکنا لین میں نو شرما دیئے حضرت یوسف علیہ السلام دی اچھی خان نکل گئیاں روکے کہن دنے سلح خان تیرے خدا تے چننی ہے اٹھلک سک دے نے میرا خدا جڑا علی منبیدات صدور سینیات بیت جانن والا ہے میں ہوتے تو کتھے لوگاں ادھروں عباد آ رہی ہوئے گی یا یوسف انتالکریم ابنالکریم ابنالکریم یوسف تو نبی تیرا بابا نبی تیرا دادا نبی نبوت والی چٹی چہدر نو دہاہ دہار نہ کر دے ہوئی دیکھیں یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جناب پریشانی دی ادھروں اس زمانے دی بدکارہ گندی عورت نے سچ مجھ کہہ دیتا ہے میں جی دروادے بند کر دیئے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ دروادے بند کر دیئے بند کر کے گندی کیے وَقَالَتَ عَيْتَ لَكَ وے یوسف میرے والا تاکھا حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے میں تے جنہوں تکنا سی تک بیٹھا میں تیرے والا کی تک ہاں میں تیرے والا خدا نو تک لے آئے جی جی ہن تیرے والا نظرہ نہیں اڑ دیا اسے خدا نو جنو تک لے آئے جنو جناب اپنے اپنا پیار جی دنال لے بھالے آئے جی دنال پیار بھالے آئے حرشان والے رب وال یہ بھی متوجہ ہو کے کہنے قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَایِ اِنَّهُ لَا يُفْلِغُ الظَّالِمُونَ اللہ دی پناہ اللہ دی آلال جامان کے لے پاس ہے اللہ فرمایا پیارے یوسف دوڑنا تیرا کم بچا لینا محرش والے خدا دوڑتا سہی جگہ نظر نہیں آن دی دوڑن دی لیکن اللہ دی آنکھے لاکے اللہ دا بندہ دوڑتا جی جی بندیاں دوڑتا سہی برائی تو بچن واسطے دوڑتا سی ویک اللہ تینو بچاندہ کے میں حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے 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 کہنے جاندے قَالَ مَعَادَ اللَّهِ إِلَّهُ رَبِّي احسنَ مَسْوَائِ إِلَّهُ إِلَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ کہندے نے اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ توڑے جا رہے نے ادھروں قرآن کہندہ ہے سندھرا وَلَا قَدْ عَمَّةِ بِهِ وَعَمَّةِ بِهِ لَوْلَا اللہ بُرْعَانَ رَبِّي دلیل ہے برحان دا مَعَادَ دلیل انبوت والی دلیلیں اگر نبی نہ ہندے تیرادہ کر لیں دے جو جا معاملہ سی حسب و نصب والی اور اپنی گریبت اندر لے کے کہندی کیے اللہ قَالَتْ عَيْتَ لَقَ حضرت یوسف علیہ السلام ستہ کوشڑی اندر گھرے ہوئے اُتھے بھی کہندی نے قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ اُتھے بھی تو آئی لائی عباد ماری اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام حنجی بھی ارادہ کر لیں دے اگر دلیل نہ آ جان دی جو لے خانے تے برائی دارادہ کر لیا سی حضرت یوسف علیہ السلام ارادہ نہیں کی تا حنجی اللہ فرما دے کہلی کا لنقرب عن حسوہ وَالْفَحْشَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِ لَلْمُخْلَصِينَ اینج بچانے آسی برائیاں تو اللہ کہندہ ہے کیوں کہ میرے بندے یوسف سڑنا وہ میرے مخلص بندے آ دینا ہوتا اندر صاف سی کیوں یہ اندر ہے ہاں 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 بندے آت تیرے اندر نو اللہ بیکھ دے جی 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 ہنجی ادرو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے لُلَيْخَ مَگر دوڑی اوے جناب اللہ کریم نے سورے دروازیاں ترود مرود کر کے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے جا رہے نے نا اور جناب ادرو تالے ٹُٹھ دے جا رہے نے زمین تے گر دے جا رہے نے دروازے کھل دے جا رہے نے آخری دروازے چدھ دو پائر آئے وَسْتَبَقَ الْبَابِ کھل لے دیکھ کوئی دروازہ کھل لے جب باندھ کرے زُلَيْخَان اب وَاب باب دی جمع اب واب کئی دروازے کال سمجھائیے زُلَيْخَان کئی آوالیوں دے کئی دروازے یوسف ایک کو والا دا ایک کو دروازہ سبحان اللہ جی جی میرے ویر حضرت یوسف علیہ السلام ام جناب دروازے وَالَبْقَنِ وَقَدَّتَ قَمِيْسُ وَمِنْ تُبُورِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَا وَالَدَ الْبَابِ کمیز پھٹ دی چلی گئی حضرت یوسف نہ رکے کمیز تے حت پہ گیا زُلَيْخَان دا زُلَيْخَان نے بڑی مضبوطی نہ ہتھ پایا کیوں جی ایدرو یوسف بھی بڑی مضبوطی نال دوڑ رہے سان اگر ہولی ہولی دوڑ رہے اندر اندر سہی نانا اندھا پھر کمیز نو پھڑیا سی رکنا پہندہ کیوں جی اندر صاف سی پوری مضبوطی نال پورا ٹیل لاکے بڑھائی تو بچنواستے دوڑ رہنے زُلَيْخَان بڑھائی کرنواستے پورا ٹیل پہ اللہ فرمایا سوڑیا دوڑ دوڑ یہ دوڑ دوڑ برابر نہیں غلیخہ گناہ کرنواستے دوڑ دیئے نو سف گناہ تو بچنواستے دوڑ دینے فیصلہ پا دیا جامعہ سلامیہ چانوالیا دس اللہ دی مدد کے دینہ لڑا گناہ تو بچنواستے دوڑے اللہ دی مدد کیلئے ہوئی ہے نا یہ میں سامنے گھر دا سخان و دے سامنے آ گیا نا فورا نے دا پینترہ بدلیا زمانے دی کھڑکاری اور سینہ فورا نے بولی کہن دی قولت ما جزاؤ من آواد بی آلی کسو اللہ ایوز جونا ایوز جانا او عذاب العلیم کہن دیئے اس بندے دی کی سزائے جڑا تیرے گھارنو ہی پہ گیا پینترہ بدل گئی ہے کہن دیئے دی سزائے انہیں چاہی دی یا تے انہوں کہن دی کھڑکار دے لہ آپ پہ ہی مدائی آپ پہ ہی مجرم تے آپ پہ ہی جاجبان دی پہی ہے تے جنہوں کہن دی پہی ہے وہ کا دی واسطہ رکھے ہے نوکر وہ چوڑی چوکے اللہ ماں آپ فرمائے بیکھو اے اندھا بوئے بڑھے رے بڑھے رے سانہ دے ہاں جی وہ انج نوکریاں کر دینے جناب انج اشاریت چلن والے اپنے کار ہاں جی زمانے دی گندی عورت تے لیکن کہن دی کی پہ یہ نشاتیں جناب قید اندر جناب بند کر دیتا جائے یا پھر انہوں بڑی سخص سزاد دیتی جائے حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے قید انج نوکریاں کر دیتا جائے قید انج نوکریاں کر دا فرد وشاہد شاہد من آلیاں ان كان قمیصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبین یہ کمیز اگوں پھٹے آئے پھر زلیخہ سچیئے تے او چوتھا ہے یہ کمیز پچھو پھٹے آئے دیکھ لو ہاں جی پچھو پھٹے آئے پھر ہاں جی جناب زلیخہ چوٹیئے تے اے اے سچا ہے فلما را قمیصه قد من دبورین کمیز دے پچھو پھٹے آئے اور فورا بولیا عزیز مصر بولیا کہندہ قالا انہو من قیدیکن ان قیدکن عظیم کہندہ اے تو آڈے عورتان دے مکریاں کر دے عورتان دے لے عورتان ساری ہیں نیک نیک عورتان نوکریاں پچھے اپنی گندی جی ایک نمبر بدکارا ہے جی بے حیاء حیاء باغتا اپنی بیوی دے نا دوسریاں عورتان نوی رہا آتا جڑیاں حیاء کہندہ ہے ویکھو نا خودہ جرم چھپان اوہ عورتان دے ان جو مکر ہی ہوندے انہو گالتی جو سمجھ آگئی نا ہے جی عورتان دوسریاں نو کہندہ ہے انہو نہیں کہندہ کہ تیرا مکر ہے تیرا فرار ہے جتی لال وے مار مار تباہ کر دے وے کیوں دی لیکن نئی نئی مو پرانو کیتا ہویا کہندہ ہے آلہ انہو مین قیدی کون یہ تے مکر کیتا گیا ہے تیرے نال انہو قید کن عظیم عورتان دے مکر ہی ہوایا کردے نے پرانو مو کیتے ہوئے اپنی بیوی بنو حضرت یوسف بنو نہیں حضرت یوسف علیہ السلام والمو کر کے بیوی بننے کانڈ کر کے کہندہ ہے یوسف عارض عن حضا یوسف اس گل نو جانی دے اس گل تے مٹی پا چھڑ جان دے اس گل نو نال بیوی نو کہندہ ہے وستہ وفری وستہ وفری لے زمبی کی اللہ کے کون تیمین الخاتی اپنے گناہ مدی معافی مانگ تو گناہ گاہ رہے بُثار مون پرانو کیتا ہے بُثار انہیں پرانو کیتا ہے تے بیوی نو کہندہ پیت گناہ مادی معافی مانگ پہلے لیتریشن نہیں کیتی گئی انہیں جو گینے بچارے ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ 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 بیکھو اللہ 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 جی جی میرے ویر نکال سمجھنیے اللہ اکبر اللہ اللہ جی 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 اے در ویکنا غور کرنا حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام اس قدر اللہ کریم نے آسانیاں پیدا فرمایا اس قدر آسانیاں دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ ہزار ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش سے ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش سے اور ہنجی کہندے کہندے نے ہنجی غرور جس سے غرور ہو آئے کر آکر شکار کریں ہر حال اندر یعنی بیکو حضرت یوسف علیہ السلام کس طریقے نال جناب اللہ اکبر دوڑے دوڑے اللہ کریم نے کینے بچایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو پھر قرآن کہندہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ غَيَجْوَلْ لَهُمَ خُرَاجَا جیڑا اللہ کلو ڈردہ ہے اللہ دے واسطے آئے جی رامہیں کھول دن دا راہ اللہ نے کیسے کڑے نے حضرت یوسف علیہ السلام جی اللہ تعالی نے کتنی عظمت عطا فرمائی کیوں جے موقع جو اللہ نے پاس کیتا انہوں سو بٹا سو نمبر لے کے کامیاب ہوئے ہنگے اور تاندھا کردار اگلے جمعہ جدو انہوں جنہیں اتراز کرنوالیاں زلیخان نے کی سوچیا اتراز کرنوالیاں زلیخان تے انہوں جناب بلان دیئے زلیخان انہوں دی دعوت کر دیئے تے انہوں دا کی اشر اندہ حضرت یوسف علیہ السلام نوویک کے کہن دیا نے مَا حَذَا بَشَرَا ان حَذَا إِلَّا مَلَكُنْ كَرِيم ہاتھ کٹ لے کہن دیا نے تے بشر ہے انہوں یہ نہیں پتا ہے یہ ہی تے بشر ہے یہ ہوئی تے بشر ہے انہوں نے نہیں پتا انہوں نے کہا بشر اندے سے گندے اندے نے گندے اندے نے انہوں نے یہ سوچیا سی جی لوگ